سوال دورہ بھائوں شیخ جو مغربی دعات ہیں ایسپیشلی جو ویسٹن ممالک سے تعلق رکھتے ہیں جیسا مفتی مینک نومان علی خان یاسر خادی یہ لوگ منحج اسرف پر مبنی اپنی دعوت نہیں دیتے بلکہ یہ لوگ مجھول ہے عوام کے سامنے کیا یہ لوگ سے علم حاصل کیا جا سکتا دیکھو نبی عصاص صلی اللہ علیہ وسلم انم العلم بالتعلم علم اساتدہ ہی سے سیکھنے کے بعد آتا ہے علم وہی معتبر ہوگا جو عالم سے حاصل کیا جائے لیکن عالم سے مراد وہی عالم ہوگا جو عقید منحج اور کتاب کے اعتبار سے اور کتاب السنت کی دعوت دینے والا ہو نہ حضبی ہو نہ کسی کو کتاب اللہ سنت رسول کے راوہ کسی تھی بھی طرف بلا رہا ہو منحج سلف کی طرف اور منحج سلف اصل میں نام ہے ورنہ منحج سلف جو ہی کتاب السنت سنت کے صحیح دعوت ہے اور جس کی دعوت اس سے حتی ہوئی ہوگی اس کی دعوت نہ تو دعوت اسلامی ہوگی نہ اس کو ہم قابلیں قبول سمجھتے ہیں اور طلاب کو چاہیے کہ صحیح علم انہی لوگوں سے حاصل کر سکیں گے جو صحیح علم رکھتے ہوں گے اور جو منحج اور عقیدے کے اعتبار سلیم اور صحیح ہوگی اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے دیکھو سچے دعائی کی سب سے بڑی علامت و نشانی ہے کہ وہ کتاب السنت کی طرف دعوت دے اور اپنی ذات کی طرف نہ بولائے نہ اپنی ذات کی طرف نہ اپنی شخصیت کی طرف نہ کسی گروہ کی طرف نہ کسی جماعت کی طرف بولانا چاہتا ہے بلکہ وہ صرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جھوڑنا چاہتا ہے کہ بھئی یہ صحیح عقیدہ ہے یہ صحیح مسئلہ ہے یہ کتاب السنت اس میں اللہ کی رضا ہے جو اس چیز کی طرف بولاتا ہوگا وہی سب سے بڑی علامت ہی گو چاہیے سچے دعوت ہے اور رہی بات یہ کہ آج ہمارے ہاں دعات کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے بہت بڑا طبقہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اپنا منحج نہیں واضح کرنا چاہتے بلکہ بساوقات کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو سلفی کہہ دیں گے اپنے منحج واضح کر دیں گے تو ہم سے لوگ کے علم نہیں لیں گے یہ بلکل ایک فضول سی بات ہے سب سے بڑی دعوت جو ہے وہ ہے جس میں دعائی اپنے افکار اپنے انظار اپنے دل اپنے محج کو واضح کر دیں گے اور ہمیں قرآن نے یہی دعوت دی وَمَنْ عَحَسْتَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَائِرَ اللَّهِ وَعَمِلَ سَاجٍ وَقَارَئِنَّنِي مِّنَ الْمُسْلِمِينَ اب اس مسلمین کا معنہ ابھی لوگ الگ لیتے ہیں مسلمین کا معنہ وہی ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ جو فرما بردار کتاب السنت کی فرما بردار اِذْ قَالَ لَهُ رَبْهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْ اِذْ قَالَ لَهُ رَبْهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمُ تَلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہاں اصل میں مسلمینوں ہیں جو اللہ اس کے حصول کا تعبی دار ہو اور جو عقیدے میں اللہ کا تعبی دار نہیں ہوگا مسلمان ہوتا ہی نہیں کہ جائے کہیں کہ مسلمان اپنا مسلمان رکھ لینے سے قبر پرس اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے شیعہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مسلمان کہنے کے ساتھ صحابہ جیسا ہی مسلم کی جو روایت ہے مقدمے کی تعبی کہتے ہیں جب ہم لوگ مسلمان ہی تھے لیکن جب اہلِ بیدعہ پیدا ہو گئے تو ہم نے اہلِ بیدعات کو اہلِ بیدعات کہنا شروع کیا اور ہم نے اپنا نام اہلِ سنت رکھا سنتِ حدیثِ اثر اثر ایک معنی میں تو صحیح دعوت دینے کے لیے اپنا منحج اسی وقت انسان وعدے کرسے گا کہ جب اہلِ بیدعات ہوگا اور سلفی العقیدہ ہوگا کیوں اہلِ بیدعات کہنے میں کیوں جی جا کے سلفی کہنے میں کیوں آپ کو جذت محسوس ہو رہی ہے کس لیے ہم تو کبھی نہیں جذت کرتے آپ نے یہاں دیکھا کوئی ہمارا حلقہ چھوٹا سا ہے نہیں بڑا ہے ماشاءاللہ کوئی نہ کسی کبھی نہیں چھپا تھا کہ ہم نے اہلِ بیدعات نہیں کیوں یہ تو بزدلی ایک قسمی کی ہے کہ اپنے عقیدہ نہ ظاہر کرے بھئی عقیدہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دونوں گروہوں کو دھوکی میں رکھا صحیح جو سلفی نہیں ہے ان کو بھی دھوکھار میں رکھا اور جو سلفی ہیں ان کو بھی آپ نے دھوکی میں رکھا یہ اصل میں وہ لوگ کرتے ہیں جن کا مقصد ہے کہ کل محب و دبا کو اکتھا کر دینا جس میں شیعہ بھی ہو سنی بھی ہو بریلوی بھی ہو منحلیشین بھی ہو ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنے والےوں کا جو چکر ہوتا ہے گول مول یہی اصل میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلحتن اپنے منحج کو واضح نہیں کرتے فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ نبی علیہ السلام صاحب جس زمانے میں دعوت کا کام شروع کیے تھے اس زمانے میں جو مل آج کی لوگ کی جو مسلحت جتنی ضروعت تھے لیکن اللہ کا رسول نے مسلحت افتیار نہیں کیا فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَعَارِذْ عَنِ الْمُشْرِفِ اس وقت اللہ کی نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اعلان فَسْدَعْ بِمَا آپ کو جس کا حکم دیا اس کو کھول کر کے بیان کر دیں تو کھول کر کے بیان کرنے میں کیا پریشانی ہے اچھا پھر ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اگر آپ ذرا گول مول سوال کریں بھئی میں تبلیغی جماعت میں رہتا ہوں لیکن کچھ یہاں سلفی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت غلط ہے آپ ان سے ٹیلی فون کریں گے تو سلفی کو غلط کہیں گے کہیں گے کہ تم تبلیغی جماعت میں ہو تو اپنی جگہ کو کام کرتے تو تم تر سے اچھے ہو اس کا مطلب ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ دلوں میں جو بات شکا رہے ہیں وہ کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن جو دلوں میں کچھ شکا رکھا ہے وہ اس سے خطرنات چیدے جو یہ دوان سے کہہ رہے ہیں تو میں یہ غمشتا ہوں کہ بہرحال جن کا عقیدہ واضح نہ ہو واضح طور پر جو اپنے آپ کچھ صلف سے نہ جوڑ رہے ہوں بہرحال ان سے علم حاصل کرنے میں خطر آئی ہے اور ہم نے تجربہ کیا ایسے لوگوں سے جتنے لوگوں نے علم حاصل کے عامل کر رہے ہیں سب تا منحج وہی ہے کہ نہیں بھئی اہلی دیس نام لینے کیا ضرورت ہے سلفی کہے ہوئے بھی بگر مسلمان ہم رہتے ہیں اگر ایسا کہنے سے لوگ بدک جاتے ہیں بھڑک جاتے ہیں میں نہیں سمجھا کہ کوئی بدکتا ہے یا کوئی بھڑکتا ہے ہم نے تجربہ کیا کہ ہم قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں واللہ دنیا کا ہر انسان سب کتاب و سنت کو سننے کے لئے ہمارے بہت ساتھ ہے سبحان اللہ اور یہ آج کے چوتھا درس ہے چوتھا درس ہے چوتھا درس ہے اور ہر جگہ لوگ سنت اور حدیث سننے کے لئے آتے ہیں اب ہمیں چھپانے کیا در ہوا تھے ہمارا منحج واضح ہے اس میں کوئی غموز نہیں ہے اور جو چھپے ہوئے ہیں وہ ہی مارڈن ٹائف کے لوگ جاتے ہیں کوئی ایک سنگیدہ انسان جا کر کے کچھ حاصل نہیں کر پاتا اس لئے فسدان بمات عمر وعارض ان المشرکی